پانچ چیز آتے ہیں یا نظام چل دنے پانچ چیز آتے ہیں سارا تو پہلی جڑی چیزوں لیے ہیں وہ یہ تعلیم تعلیم نال کیار ہوتا ہے ذہن نال بندہ ہے بندہ بندہ ہے نظام نظام معاشرہ نظام نظام بڑھنا ہے دون تعلیم کے جو کہ شن ساٹھی اگر چنگی ہے کہ ساٹھی بندے چنگی ہے زین چنگی ہے معاشرہ چنگ ہے نظام چنگ ہے اگر اسی کسی کے این ہی کہہ رہے ہیں کہ ساٹھی تعلیم گندی ہے اگر ساٹھی تعلیم چنگی ہے پھر ساٹھے ہیں جو آہل لوگ پیار ہیں کہ اچھے آرہے ہیں ساٹھے نظام کیوں نہیں سما رہے ہیں ہر طرف ہر جڑی بندہ کسی پوسٹ پر چلا جاندہ ہے وہ اٹھے جا کی سکیور ہو جاندہ ہے اور مانے کوئی پوچھتا نہیں ہے اس تو بعد ہزب تعلیم دیا علتوہ لوگ ایتھے آہل لوگ ہیں نہ آہل لوگ تو نہیں ہیں اگر کسی پولی سٹیشن دیکھ لو آہل لوگ آئے ہیں جنہاں اچھے نمبر لے ہیں کوالیفائیڈ لوگ آئے ہیں اس کو بعد جسی جیوڈیشن سسٹم دیکھ لو ساٹھا وہ تھے بھی آہل لوگ آئے ہیں وہ یہ اتنی کہ جڑی فیک ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں آہل لوگ آئے ہیں وہ کالا آہل لوگ آئے ہیں لیکن یہ نظام چل کیوں نہیں رہا کیا وجہ ہے اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں مصول ہے اگر ایجوکیشن صحیح ہوتی تو ذہن صحیح تیار ہوتے ہیں آہل لوگ آتے ہیں اور ذہن صحیح آتے ہیں تو اچھے لوگ آتے ہیں اچھا معاشرہ ہوتا ہے اچھا نظام چلتا ہے اگر ہمارے سکولوں میں تربیت نہیں ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ چھلکہ ہوتا ہے اور جو تربیت ہوتی ہے وہ مغز ہوتا ہے جب تک تربیت نہیں ہوگی نا تب تک تعلیم کوئی فائدہ نہیں دے گی تعلیم کے ساتھ تربیت کو خاص اہمیت دی جائے جبکہ سکولوں میں تو سکھائے یہ ہی جا رہے ہیں کہ بھائی بندہ وہی اچھا ہے جس کے پاس گاڑی ہے کار ہے اور جس کا رہن بین اچھا ہے کھان پر اچھا ہے وہی اچھا ہے جبکہ وہ انسانیت کی جو روح ہے اس کو کون سمجھے یہ معاملات ہیں کوئی معاشرے میں اب حکومتوں کا حال دیکھ لیں جس کی حکومت آتی ہے اور مخالف جو ہے وہ اٹھ کے دھرنے گھرنا شروع کر دیتی ہے اب مطلب وہی حکومت جو دھرنوں کے خلاف ہوتی ہے جب اس کی حکومت چلی جاتی تو وہ دھرنوں کے شروع ہو جاتی ہے اب اس کی نظر میں دھرنے اب جائز ہو گئے ہیں پہلے نجز تعلیمی نظام کو سہی کریں پھر میں دور آ رہا ہوں پانچ چیزوں پہ ہمارا نظام چلتا ہے تعلیم تعلیم کو ٹھیک کرنا کہ جنگیشن صحیح ہوگی تو ذہن صحیح پیار ہوگی لوگ اچھے ہیں گے معاشرہ اچھے گا تو نظام ہمارے پاس ہکے یعنی پانچ چیزیں ہیں تعلیم ہے تربیت ہے اور ذہن سازی ہے اس کے بعد معاشرہ ہے اچھی ذہن سازی ہوگی تو معاشرہ میں لوگ اچھے آئیں گے جو اچھے لوگ آئیں گے تو اچھے لوگوں کو چنیں گے جو اچھے لوگ آگے جب جائیں گے تو نظام ٹھیک ہو جائے گے نظام نظام ہے تعلیم تربیت ذہن سازی معاشرہ معاشرہ اور نظام اگر کسی ملک کو بہتر چلانا تو یہ پانچ چیزیں اچھی کرنی پڑیں گے ان میں تبدیل نہیں لانا ہوگی جو بڑے بڑے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یعنی ہمارے ملک کا اس لیے بدحال ہے یہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ان پانچ چیزوں پر فوکس نہیں کیا جائے ان پانچ چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت نمبروں پر تو اچھو دی جا رہی ہے نمبر اچھے ہو چھے بندہ کوئی دیو تربیت پر نہیں اسی لیے جو پڑھ لیکھ کر وہ قدمت نہیں کر رہے صرف اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں پیسہ دیکھ رہے ہیں وہ ذہن سازی نہیں ہے وہ اپنا سیکیور ہوگیا آپ جو ملازم لگ گیا سرکاری وہ اس کا تو سیکیور ہوگیا سب کچھ پتہ ہے میری دال روٹی چل جانی ہے چاہے میں کام کرو یا نہ کرو پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ جو پیچھے جو ان کو پوچھنے والے وہ بھی اسی طرح کی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو چل رہے چاہے سیکھے